آج کا ہمارا موضوع ہے برلے صغیر اور جیٹی روڈ سب کانٹیننٹ اینڈ جیٹی روڈ روڈز آر سائن آف پراغریس روڈز ترقی کی علامت ہے روڈز زندگی کو آسان بناتے ہیں زندگی کی رفتار میں اضافہ کرنے میں تعلیم صحت روزگار سنتی پیداوار اور سلائی پیداوار کی ترقی میں مدد کرتے ہیں جیٹی روڈ بنگلہ دیش سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہندوستان پاکستان اور افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے سری لنکا اور نیپال جانے میں بھی یہ لنک روڈ کی حصیت سے مدد کرتا ہے غرض جیٹی روڈ برلے صغیر کی معیشت دفعہ تعلیم صحت اور روزگار وغیرہ میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے جیٹی روڈ کی تاریخ کیا ہے سی پیک منصوبہ اور جیٹی روڈ کا تعلق کیا ہے چین نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ دو ہزار آٹھ میں کیوں شروع کیا انڈیا میڈل ایس یورپ کوریڈور منصوبہ دو ہزار تئیس شروع کرنے کی کیا وجوہات ہیں پاکستان میں موٹر وے لواری ٹنر اور پول بنانے کیوں ضروری تھے اور ہیں ان سب کی تفصیل کچھ چیوں ہے جیٹی روڈ برلے صغیر کا سب سے بڑا روڈ ہے یہ روڈ برلے صغیر کو سینٹرل ایشیا سے ملاتا ہے اس کی تاریخ پچیس سو سال سے پرانی ہے اس روڈ کے مختلف دور میں مختلف نام تھے جیسا کہ اترا پتھا ابتدا میں اسے پکارا جاتا تھا پھر سڑکی آزم شارع آزم بادشاہی سڑک جرنیلی سڑک وغیرہ کے نام سے پکارا جانے لگا انگریز کے دور میں اسے جیٹی روڈ کے نام سے پکارا جانے لگا اب بھی اس روڈ کو جیٹی روڈ ہی کہا جاتا ہے مختلف ادوار میں اس کی مرمت کی گئی سب سے پہلے رینویشنز جندرگبت موریا کے دور میں کی گئی اس جیٹی روڈ کو مختلف روڈ سے بھی لنک کیا گیا سولوی صدی میں شیرشاہ سوری نے بھی جیٹی روڈ پر کافی کام کیا اس روڈ کی چڑائی میں اضافہ کیا مختلف روڈ سے لنک کیا اس کے اردگر سایدہ ترخت لگائے اور سلائت امیر کی پادزہ مغلوں نے بھی جیٹی روڈ کو اپنے مختلف ادوار میں نکھارا بریٹس شراج کے دوران بھی جیٹی روڈ کنسٹرکٹ کیا گیا اور سمارا گیا خاص طور پر کلکتہ سے پشاور کے روڈ کو اپنی عادت اور روایت کے مطابق اس سڑک کا نام بھی گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جیٹی روڈ انہوں نے ہی رکھا جیٹی روڈ پر لینڈ مارک آپ کو جو نظر آتے ہیں یہ زیادہ مغلوں نے بنائے ہیں انگریزوں نے جیٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ریلوے لینڈ کو بھی ڈگلپ کیا زیادہ تر ریلوے لینڈ اور جیٹی روڈ آپ کو قریب قریب ملیں گے ریلوے کے ذریعے انہوں نے خاموال برطانیہ منتقل کیا ریلوے کے آخری ڈبے میں فوجی جوانوں کو بٹھاتے تاکہ عوام خوف زدہ رہے ہیں جیٹی روڈ کی خصوصیت کی تفصیل کچھ یوں ہے نمبر ون جیٹی روڈ کی تاریخ 2500 ائر سے بھی پرانی ہے نمبر ٹو جیٹی روڈ کی لمبائی 2400 کلومیٹر ہے نمبر تھری بیرونی اور اندرونی حملہ آوروں نے جیٹی روڈ کو جنگوں میں ایک اچھے طریقے سے استعمال کیا نمبر فور جیٹی روڈ پر سب سے زیادہ شہر آباد ہے نمبر فائی جیٹی روڈ پر سب سے زیادہ مقامات ہیں نمبر سکس جیٹی روڈ پر جو شہر آباد ہے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے بنگلہ دیش کے مشہور شہروں میں چٹاگان اور ڈھاکا ہیں جبکہ انڈیا کے مشہور شہروں میں کلکتہ کانپور آگرہ علیگر دہلی امبالا لودھیانہ جنندر اور امرسر ہیں پاکستان کے مشہور شہروں میں لاہور گجرامالا گجرات جہلم راولپنڈی اور پشاور ہیں افغانستان کے مشہور شہروں میں جلال آباد اور کابل ہیں نمبر سیمن جیٹی روڈ بودمات سے پہلے بھی مجود تھا اس کی رینویشنز میں چندرگبد موریا شیرشاہ سوری مغلیہ سلطنت اور برٹش امپائر نے اہم رول ادا کیا نمبر ایٹ جیٹی روڈ ایشیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ روٹ ہے براستہ سمندر اور بائی ایر تجارت کافی مہنگی ہونے کی وجہ سے چینہ نے زمینی راستوں سے دوبارہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا آغاز کیا ہے سی پیک کا پاکستان کے ساتھ منصوبہ بنایا جو پی ٹی ای حکومت کے دوران تقریباً فریز ہو گیا اب دوبارہ سی پیک کا منصوبہ شروع ہو گیا ہے چینہ نے ایشیا اور یورپ کی تجارت سستے داموں کٹرول کرنے کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ دو ہزار آٹھ میں شروع کیا انڈیا امریکہ اور یورپ نے چینہ کو ٹریڈ میں شکست دینے کے لیے انڈیا میڈلیس یورپ کوریڈور منصوبہ دو ہزار تئیس شروع کیا جس میں انہوں نے پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کو اب بھی اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں پاکستان میں جس شخصیت نے سب سے زیادہ روڈز بریجز اور زمین دوست راستے بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس شخصیت کا نام میاں محمد نواز شریف ہے انہوں نے موٹر وے سی پیک اور لواری ٹرنل بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف روڈز بریجز اور ٹرنلز کی اہمیت کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں پلیس لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب می یوٹیوب چینل ٹی ایس سی تارک سر چینل اور می یوٹیوب چینل ٹی ایس سی تارک سٹی چینل شارس تکیو